ایک لفظ نکلا تھا اللہ مجھے مسلمان بنا کر وفات دے دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے یہاں پر مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کاش کہ میں مر گئی ہوتی تمنہ ہے کاش کہ میں مر گئی ہوتی اور ایک جگہ پر پندرویں پارے میں میں نے کہا موت کی دعا آدمی مجبور ہو کر کر لیتا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ سوال ہے چلیے اب میں آیت تمہارے پہلے احادیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں احادیث میں سب سے پہلی حدیث ہے سبحان اللہ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی حدیث ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جَعَالَ يَرْفَعُ اِسْبَعَهُ عِندَ الْمَوْتُ اپنی اُنگلی موت کے وقت اللہ کی نبی اٹھاتے اور کہتے اللہم فِر رفیقِ الْاعلَ صحیح بخاری اے اللہ جو سب سے بڑا دوست ہے اے اللہ جو سب سے بڑا دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے اللہ کی نبی نے مانگا ہے پہلالف دوسرا لفظ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا حضرت یوسف کا لفظ ہے تیسرا لفظ جو مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے سبحان اللہ وہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہے اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین کیا بڑا اہم ہے ہماری زندگیوں میں اکثر لوگوں کی زندگیوں سے بلکہ میں کہوں گا تقریباً لوگوں کی زندگیوں سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حدیث مسند احمد میں ہے حدیث صحیح بخاری میں دو جگہ پر ہے حدیث صحیح مسلم میں ایک جگہ پر ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ عنہ سے ابن مالک راوی حدیث ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے فرمایا لا اتمنین ناعدکم الموت لضر نزل بھی کوئی بھی شخص تم میں سے کبھی زندگی میں موت کی تمنہ نہیں کرے کسی بھی تکلیف کی وجہ سے جو اسے نازل ہوئی ہے کبھی نہیں کرتے نہ بیماری میں اگر اسے بولنا ہی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہم احئینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفا تو خیرا لی اللہ تبارک و تعالی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے اللہ مجھے اس وقت وفات دے دے جب وفات میرے لئے بہتر ہے جیسے میں نے تمہارے سامنے کہا صحیح بخاری 6350 پر ایک 5670 پر ایک صحیح بخاری میں دو جگہ پر اور صحیح مسلم 2680 یہ دونوں حدیثوں دونوں بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے ہمیں پتا چل گیا ہے اگر مانگنا ہے تو کیا مانگے گا یہ دوسری حدیث ہے سبحان اللہ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں رابی حدیث ابو امامہ ہے جلسنا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی کے پاس بیچے ہوئے تھے فذکرنا ورققنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور ہم اتنی نصیحت کی کہ ہمارے دلوں میں رقت تاریح ہو گئی فبقا سعاد بن ابی وقاس فاکثر البکا سعاد بن ابی وقاس بہت رو لیے اس نصیحت بہت اکثر البکا حدیث میں ہے فقال یا لیتنی متو کہا سعاد نے کاش میں مر گیا ہوتا اللہ کے نبی کے سامنے کہنے کیا گئے رہے کاش میں مر گیا ہوتا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جواب دے رہے یا سعاد اعندی تتمنہ اہل موت میرے سامنے موت کی تمنہ کر رہے ہو فردد ذالک سلسہ میرا تین بار اللہ کے نبی نے کہا میرے سامنے موت کی تمنہ کر رہے ہو ثم قال یا سعاد پھر نبی نے حضرت سعاد سے کہا ان کنت خلقت لیل جنہ فما تال عمرک او حسنا من عملک فو خیر لک اگر تجنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے جتنی بھی عمر اللہ تجھ اتا فرمائے گا تیرے عمل بہتر ہوگا وہ تیرے لئے بہتر ہے سبحان اللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے کہا کہ موت کی تمنہ کبھی نہیں کر سکتے یہ کہہ سکتے ہیں جو میں نے حدیث کا نمبر تمہارے سامنے کہا ہے میرے معزز دوستوں ایک جگہ پر علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں بعد میں کہتا ہوں یہ اس کو کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں جو موت کی تمنہ کیے ہیں بڑے بڑے لوگ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے موت کی تمنہ کیا ہے میں ان کے نام تمہارے سامنے گنانا چاہوں گا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر کیا ہے کہاں ممبر پر کیا قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی آخری امارتہ لما رآعا ان الامور لا تجتمع جب دیکھے لڑائیاں جھگڑے لڑائیاں جھگڑے کوئی بات صحیح نہیں ہو رہی ہے جتنی کوشش کر رہے ہیں اور مزید مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم خودنے علیک فقد سئمتہم وسئیمونی سبحان اللہ آئے اللہ مجھے اپنے پاس لے لے یہ لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں اور میں ان سے بیزار ہو گیا اللہ اکبر مصنف عبدالعزاق میں موجود ہے صحیح رجال و حتقات اللہم ابن کثیر کی جو محقق ہے اس میں اس کو یہ لکھا گیا ہے وقال الامام بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے موت کی تمنہ کی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے موت کی تمنہ کی ہے صیرت الامام بخاری للمبارک پوری صیرت الامام بخاری للمبارک پوری میں اس کو لکھا گیا ہے کب تمنہ کی لما وقعت له تلک المحن و جرا له ما جرا مع امیر خراسان امیر خراسان میں بڑا ستایا حضرت الامام بخاری کو بہت ستایا بہت زیادہ ستایا تو امام بخاری نے کہا اللہم توفنی الی اے اللہ مجھے وفاد دے دے اے اللہ مجھے وفاد دے دے سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قریب فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ آدمی قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش میں مر گیا ہوتا قبر میں ہوتا تو بہتر تھا یہ بھی ایک طریقے سے موت کی تمنا ہے تو ایک طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمنا نہیں کرنا ہے اور آپ نے ڈانٹا ایک طریقے سے حضرت سعید بن نبی اوقاس کو دوسری طرف حضرت علی کر رہے ہیں امام بخاری کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا مسئلہ ہے میں اس کو عربی میں پڑھوں گا دیکھ کر اللہم ابن کسیر نے جیسا لکھا ہے فَعِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ فِي الدِّينِ يَجُوزُ السُوَالُ الْمَوْتِ دین میں اگر فتنے آ رہے ہیں کہ ہمارا دین جانے کا اندیشہ ہے فَعِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ فِي الدِّينِ جب دین کے اندر فتنے آت آنے لگیں گے اس وقت يَجُوزُ السُوَالُ الْمَوْتِ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میرا دین جانے سے بہتر ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے تو اٹھا لے سبحان اللہ یہ لفظ انہی کا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سبحان اللہ ایک اور طریقے سے لَمَّا يَرَا مِنَ الْفِتَنِ وَالزَّلَازِلِ وَالْبَلَابِل وَالْأُمُورَ الْحَائِلَةِ اللَّتِ هِيَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُون باخدہ لکھا ہوا ہے دین کو بچانے کے لئے اللہ سے کہہ سکتے ہیں اے اللہ سبحانہ وتعالی میرے دین اگر خراب ہونے والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے دین کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لے یہ اللہ میں ابن کسیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے